امریکہ یوکے اور ایسٹریلیا ہمیں ریسنٹلی یو ایف اوز دیکھے گئے ہیں اور ان کو ریپورٹ بھی کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا ہر طرح کی ویڈیوز اور پکچر سے بھرا ہوئے بارلے ملک والے کافر ایلینز کی ویڈیوز لیگ کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے مسلمان جنتی لڑکیوں کی ویڈیوز لیگ کر رہے ہیں اب تو یہ تھیوری بھی نیری بلکہ فیکٹ ہے کہ ایلینز اور یو ایف اوز زمین کا چکر شکر لگاتے رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا آئیٹم ہے کہ جس کی لالچ اور مکاری دور دور پلینٹس پر بھی نظر آ رہی ہے پینٹاگون اور ناسا نے یہ والے یو ایف اوز والی سٹوریاں بڑی سیریس لینے شروع کر دی ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ انہوں کو کنقصان پہنچا ہے پلکہ پینٹاگون میں ریسنٹی ساتھ سو سے زیادہ کیسز دیکھے گئے ہیں اب کیونکہ تمہاری میری اور پاکستانیوں کی زندگی میں کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ہو رہا ہے تو چلو اس سیریز میں میرے ساتھ چلو اس میں ہم اپنے نننے مننے دماغوں سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایلینز آخر ہیں کون ہمارے پاس جتنی بھی ٹیٹیلز ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جنہیں ہم وزل بلور کہتے ہیں گورمنٹ کے اندر کے لوگ جن کو اپنی جان بہت ہی پیاری ہے وہ غیر اپنی ایڈنٹیٹی ریویل کی ہے اندر کی باتیں باہر کرتے ہیں ان کی باتوں میں کتنی سے چاہیے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہمیں پاس یہ ایویڈنس تو ہے کہ یو ایفوز دیکھی گئی ہیں کوئی ایسی مخلوق جو انسان نہیں ہے زمین کو بہت عرصے سے وزٹ کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے یو ایفو ریپورٹر جارج نیپ کہتا ہے کہ جب اس نے یو ایفوز کے بارے میں سٹوری سے کٹھی کرنی شروع کی تو ان پر یہ کوئی خاص یقین نہیں رکھتا تھا وہ ان کو صرف اس لیے کور کر رہا تھا کہ چلو کوئی ایک آدھی نہیں خبر مل جائے گی لیکن جیسے جیسے اس نے اس کی گہرائیوں میں جانا شروع کیا ہے اور آئی وٹنسز سے ملنا شروع کیا ہے تو اس کا بھی ہلکا پھلکا سا یقین ان پر ہونے لگا یو ایفو جن لوگوں نے کبھی دیکھے ہیں ان کی سٹوریز پر سب کا ویسے ہی رییکشن ہوتا ہے جسے کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جن دیکھا تھا سب کہتے ہیں کہ یہاں تو تمہارا غہم ہے تم نے کچھ اور دیکھ لیا ہوگا تم سو رہے ہوگے خواب ہوگا غلط سمجھ رہے ہو یا تو تمہیں اٹینچن چاہیے لیکن یو ایفو دیکھنے کے اتنے زیادہ ایویڈنس ہیں کہ ان کو اگنور کرنا ممکن ہی نہیں ہے ان ساری سٹوریز کو راز میں رکھا گیا کیونکہ گورنمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ اوام باولی نہ ہو جائے اور ملک میں اس چیز کو لے کے حبر دبرنا مجھ جائے کہ ہمیں ایلین وزٹ کر رہے ہیں اس کو اتنا سیکرٹ رکھا جاتا ہے کہ کوئی افیشل اپنا موں کھولے گا تو غائب کروا دیا جائے گا لیکن اب فائنلی اس کو ناسا اور کانگریس سیریس لے رہے ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں باولی مخلوق ہماری طرف آتی جاتی رہتی ہے صرف آسمانوں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی یہ سوال کرنا کہ یو ایفو اصل ہے کہ نہیں بے وکوفی ہے اب یہ سوال اٹنا چاہیے کہ یو ایفو ادھر کیوں آ رہے ہیں اور انہیں ہم سے کیا چاہیے ایریا فیفٹی ون لاس ویگرس نیوارڈا میں موجود ہے یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہر کسی نے سنا ہوئے یہ امریکہ کی بہت ہی سیکریٹیو ایر فورس فسیلیٹی ہے جو کہ یہ فیمس ہے کہ وہاں پہ یو ایفوز موجود ہیں یہ جگہ اتنی زیادہ سیکیور ہے کہ وہاں پہ کوئی عام آدمی قدم بھی نہیں رکھ سکتا یہاں اتنے راز ہیں جو کہ اب تھوڑے بہت کر کے کھل رہے ہیں کہ وہاں پہ آخر کونسی بریانیاں پک رہی ہیں جو عام آدمی وہاں جا نہیں سکتا ایک انظاہر ہے باہر نکلنے والی کوئی بھی خبر بہت ہی سوچ سمجھ کے نکالی جاتی ہے جان لیئر جو کہ لیئر جیٹ کے ڈیویلپر بیل لیئر کا بیٹا تھا اب لیئر جیٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہائی پرفارمنس بزنس جیٹس کا برینڈ ہے جس کو نائنٹین سکٹیز میں بیل لیئر نے ڈیویلپ کیا تھا ایک دن اس کا بیٹا جان لیئر اسی یو ایفو ریپورٹر جارج نیپ کے پاس آتا ہے اور اپنے ساتھ پیپرز کا اتنا بڑا تھدہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈاکیمنٹس تمہاری کریے کہ سب سے بڑی سٹوری ہوں گے یہ سارے یو ایفو کور اپس کی سٹوری ہے تم ان سے فیمس ہو جاؤ گے یو ایفو ریپورٹر جارج نیپ کہتا ہے کہ میرے باس نے ان ڈاکیمنٹس کے چار یا پانچ پیجز پڑھے اور سارے ڈاکیمنٹس کو پیچھے دکھیلتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا اس نے ان انٹرویوز میں وہ کچھ بتایا جو کہ مائنڈ بلوئنگ تھا وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی نے یو ایفوز دیکھیں ہیں اور مین بات یہ ہے کہ یہ بات میرے ان میں ہے کہ یو ایس گورنمنٹ کے پاس دس سے پندرہ یو ایفوز اس وقت موجود ہیں یہ وہ یو ایفوز جو انہوں نے پکڑے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس تیس سے پچاس کے درمیان ایلینز کی باڈیز ہیں ان کی لاشیں ہیں جن کو انہوں نے کرائیوجینک سٹوریج میں رکھا ہوا ہے کرائیوجینک سٹوریج میں میٹیریلز کو پریزرگ کیا جاتا ہے جیسے کہ بائیولوجیکل سیمپلز ہو گئے گیسز ہو گئی ان کو بہت ہی زیادہ کم ٹیمپریچرز پر سٹور کیا جاتا ہے یو جلی مائنس ون ففٹی ڈگری سیلسیس پر اس پروسس میں لیکوڈ نائٹروجن یوز ہوتا ہے اور اس پروسس میں میٹیریل خراب نہیں ہوتا اور بہت اچھی فارم میں پریزرگ رہتا ہے بہت لمبے عرصے تک اور یہ تیس سے پچاس ایلین بوڈیز کم سے کم پانچ مختلف سیولیزیشنز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں جارج کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے بھی سب ڈراما ہی لگ رہا تھا لیکن جیسے جیسے میرا یہ والا شو آن ایر ہوا تو پبلک کی طرف سے کالز آنا شروع ہو گئے عام عوام آکے اپنی ایکسپیرینسز بتانے لگ گئی کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا سوسر شیپڈ وہیکل دیکھا ہے کسی نے کہا کہ مجھے یقین ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ پلین نہیں تھا جہاز نہیں تھا ویدر بلون نہیں تھا وہ یو ای فو ہی تھا بہت ساری گوائیاں آنے کے بعد جارج کہتا ہے کہ مجھے ہزاروں کالز آئیں اور آہستہ آہستہ عام عوام سے شروع ہوتی کالز اب گورنمنٹ کے اندر کے لوگوں نے بھی مجھے اپروچ کرنا شروع کر دیا جن لوگوں کے پاس واقعی اندر کی خبریں تھیں انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھ سے باتیں شیئر کرنے لگے اور جو سیکرٹس مجھے بتائے گئے بہت عرصے تک میں نے کسی کو ان بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکے تو ہزار سترہ کے دسمبر میں نیو یورک نائمز نے ایک سٹوری شائع کی تھی اور اس سٹوری میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ امریکی گورنمنٹ پہلے سے ایسے پروگرامز چلا رہی ہے جن میں یورک نائمز کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جیسے ہی سٹوری پبلک ہوئی کانگرس میں بند کمروں میں ہیلنگز ہونا شروع ہو گئی ان اینی شاہدین کو بلایا گیا جنہوں نے یورک نائمز دیکھے ہیں ان سے اوتھ لیا اور ان کی بات سنی گئی سینیٹر مارکو روبیو جو کے فلوریڈا سے ایک پالیٹیشن ہے اس نے کہا کہ اگر ہماری ائر سپیس میں کوئی سپیس شپ اڑ رہی ہے جو ہماری نہیں ہے اس زمین کی نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے خطر ہے اور پھر پچھلے سالی کانگرس کی طرف سے انٹرس شو کیا گیا کہ مزید اس بارے میں جانا اور سننا چاہیے بہت لوگ سامنے آئے لیکن سب سے زیادہ ریلائیبل اور ہائی کریڈیبلیٹی وارے لوگوں کو بلایا گیا یہ سب سے زیادہ ہائی رینک والے اوفیشلز تھے جنہوں نے یو اے فوز دیکھے اور اب یہ کانگرس میں پیش ہوئے ان میں سے ایک رائن گریفز تھا یہ امریکنز فور سیف ایرو سپیس کا اگزیکیٹیف ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کہ جو یو اے فوز اس نے دیکھی تھی وہ غائب ہونے سے پہلے بہت زیادہ ریپٹ سپیڈ میں سیکیورٹی گارز کو اپروچ کرنی اور جو بھی ٹیکنالوجی تھی وہ اس سے بہت زیادہ آگے کی تھی جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہاں جتنا ہم جانتے ہیں اس سے کئی زیادہ ایڈوانس وہ لوگ ہیں ان سے کانگرس نے پوچھا کہ اگر یہ کرافٹس ہیں یو اے فو یہاں کریش ہوئے تھے تو کیا ہمارے پاس ایلینز کی باڈیز ہیں انہوں نے کہا کہ کرافٹس کے ساتھ ہمیں بائیولوجکس بھی ملی تھی پوچھا گیا کہ کیا یہ بائیولوجکس انسان کی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ انسان نہیں تھے ڈیویڈ ٹریش نے کنفرم کیا کہ نہ صرف یو اے فو کرافٹ کریش ہوئے بلکہ ان میں نکلتے ہوئے نون ہیومن انٹیٹیز کی باڈیز بھی ان کے پاس ہیں اور ان پر ہم ریورس انجینئرنگ کی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے مطلب اتنے سالوں سے جو کچھ چپایا جا رہا تھا وہ سچ تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلینز یہاں کیوں آ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سے سائٹنگز ہوئی ہیں وہ کیسے تھیں ایلینز پوری دنیا کو سٹیٹی کر رہے ہیں یا صرف امریکہ سے کوئی خاص لگاؤ ہے یو اے فو زیادہ تر ملٹری سائٹس کی طرف دیکھے گئے ہیں بہت سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی کیپیبلیٹیز دیکھنے آتی ہیں کہ انسانوں کے پاس کونسے لڈو پیڑے رکھے ہیں کہ کونسے ٹکنالوجی ان کے پاس ہے اور کبھی کبار یہ زمین کے انسانوں سے ڈائریکٹ انٹرنیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے جیسے وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہو کہ انسان کیا ہے اور کیسے فنکشن کرتا ہے زیادہ تر یہ اکیل انسان کے سامنے آتی ہیں یا چھوٹے گروپس کے سامنے آتے ہیں بہت تھوڑے سلموں کے لیے آتے ہیں ان آکھوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتے ہیں ایلینز جو بھی ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ سمار ہیں اب ہم ایک بہت فیمس یو اے فو انکاؤنٹر کو دیکھیں گے اینیمل میوٹیلیشنز میوٹیلیشن کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خراب کرنا اس کو مسک کرنا چیر پھاڑ کرنا جان بوچ کے نقصان پہنچا کے خراب کرنا ایک ٹائم تھا جب ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ ہزار گائے بہنسے میوٹیلیٹڈ ملتی تھی مری ہوئی کہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی جو کہ بہت برے حال میں ہوتی تھی انسل میں ایک چیز کومن تھی کہ ان کیٹلز پر سرجریز کر کے ان کی آرگنز نکالے ہوئے ہوتے تھے کبھی آنکھیں کبھی کان کبھی اٹرز کبھی ان مرے ہوئے جانوروں کی آٹوپسی کی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ جانوروں کی بوڈی میں خون کا ایک کترہ نہیں ہے نہ تو ان کی بوڈی میں خون ہے اور نہ ہی خون زمین پر پڑھا ہوتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے ان کا خون کلیکٹ کر کے لے جایا گیا کبھی کبھی ان پر برن مارکس بھی ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایسی کٹنگز ہوتی تھیں کہ جیسے بہت ہی پریسٹیشن کے ساتھ سکیلپل کے ساتھ ان پر سرجریز کی گئی ہیں یہ ساری کاروائیاں لیٹ ایٹیز میں ہوئی تھیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کچھ کیوں کیا گیا تھا اور یہ سب کس نے کیا لیکن جب بھی یہ والی کاروائیاں ہوئی ہیں تب ہی آسمان میں کوئی عجیب سی چیز دیکھی گئی ہے کوئی سٹرینج ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے یہ سب نائنٹیز تک ہوتا رہا لیکن اس پیٹرن کی سٹارٹنگ سیونٹیز میں ہو گئی تھے وہ آخر کر کیا رہے تھے جانوروں کے ساتھ ان کا خون ان کی اورگنز ہو سکتا ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں یا وہ یہ سب کر کے انسانوں سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں یہ تو نہیں پتا لیکن جانوروں کی موتے اور آسمان میں دکھنے والی چیزوں کا آپس میں کون بمج ہو گئے جو کہ ہمارے جانور ماری جا رہا ہے شیرف جو ہے وہ لو انفورسمنٹ میں آنے سے پہلے کھیتی باری کا کام کرتا تھا اور جب جانور مر رہے تھے یہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا 2019 سے لے کے اب تک اسی طرح کے پانچ کیسز اس کو ریپورٹ ہوئے ہیں اور سب میں سیمیلیریٹیز تھیں سب کیسز میں جانوروں کے ریپروڈکٹیو آرگنز غائب تھے ناک زبان کان کٹے ہوئے تھے غائب تھے موں کا کچھ حصہ ریزر سے کٹا ہوا تھا ہونٹ کٹے ہوئے تھے غائب تھے اور ہر پیرانورمل کیس کی طرح اس کیس کو بھی لوگوں نے کوئی نہ کوئی لوجک لگا کے سالف کرنے کی کوشش کی تھی یو میکسیکو کے کسانوں نے جب دیکھا کہ ان کی گائے بہنسیں بکریاں گھوڑے اسی طرح سے بہت ہی تیزی سے مر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایک ایکس ایف بی آئی ایجنٹ کو ہائر کیا کہ پتہ لگاؤ یا ماجرہ کیا ہے تو اس نے بہت ہی کوئی معمولی سی انویسٹیگیشن کی اور ریپورٹ بنا کے دے تھی کہ یہ تو پریڈیٹرز ہیں شکاری جانور آتے ہیں اور یہ جانور مار کے چلے جاتے ہیں یہ کام شیروں اور بھیڑیوں کا ہے لیکن بھیڑیے بہت پریسیزن کے ساتھ گیلپل سے جانور نہیں کٹتے ہیں ان کا خون بغیر زمین پہ گرائی نہیں پیتے اور نہ ہی ان کے سپیسیفک آرگنز کٹ کے لے کے جاتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب کہ شیطان کے پجاری ہیں جو کہ اپنے ریچولز پرفارم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اب اگر یہ سب کچھ سچ بھی ہے تو ہزاروں کیسز جو ایسے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک تو پکڑا جائے نا کبھی کوئی ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا یہ کام کرتے رہے ان سب کیسز میں ایک ہی پیٹرن ہے اور وہ پیٹرن اتفاق نہیں ہو سکتا کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پیٹرن بار 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 پر نظر آ رہے ہیں ایک ہی ریپیٹیشن کیوں ہو رہی ہے اس وقت ویلر کاؤنٹی میں اور ہارنی کاؤنٹی میں دو کیسز کھلے ہوئے ہیں اور جس آدمی کی کیٹلز مری تھی اس کا نام کول بی ہے کول بی ایلینز پر یقین نہیں رکھتا اس کے پانچ بیل تھے جو کہ اسی طرح سے مر گئے تھے اور یہ پانچ بیلز چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مرے تھے بلکہ مارے گئے تھے جب اس کو اس کے پہلے دو بیل مرے وے ملے تو اس نے پولیس اور ایتھورٹیز کو انفارم کر دیا اور ساتھ اس نے پچیس ہزار ڈالر کا انام بھی رکھا کہ جو بھی کوئی مجرم پکڑوائے گا اس کو پچیس ہزار ڈالر ملیں گے اس کے باوجود بھی کچھ نہ مل سکا اور دوسری طرف کا دوسرا کیس ویلر کاؤنٹی میں ایک ٹاؤن فوسل میں کھلا ہوا تھا دیو ہنٹ اس زمین پر اپنے خاندان کے ساتھ ستر سال سے رہ رہا ہے نہ صرف اس کے بلکہ اس کے ساتھ کے پڑوسیوں کے جانور بھی اسی طرح مارے گئے تھے اس نیبر ہوت میں پچھلے چار سالوں میں بیس جانور اسی طرح مرے ہیں یہ کہتا ہے کہ باتا نہیں جانور کیوں مر رہے ہیں لیکن ہماری کروپس پر سرکلز اپیر ہو رہے ہیں یہ بھی ایک ہی پیٹرن میں اپیر ہو رہے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سپرنگز میں یہ بہت اچھے سے نظر آتے ہیں دیو نے خود بھی آسمان میں یو ایف اوز دیکھے ہیں جو یو ایف او اس نے دیکھا تھا وہ راؤنڈ تھا اس میں گرین ویکٹینگل ونڈوز تھیں اور کچھ ریڈ کھڑکیاں اوپر کی طرف تھیں یہ یو ایف او اتنی دیر تک وہاں پہ موجود رہا کہ دیو نے اس کو دیکھا اپنے گھر کے اندر گیا اپنی گن اٹھا کے واپس باہر آیا تو ابھی تک وہ یو ایف او وہیں پر موجود تھا یہ اس کو شوٹ کرنا چاہتا تھا اور اس نے شوٹ کرنے کے لیے اپنے گن کے سکوپ کو یو ایف او پہ رکھا ہی تھا کہ وہ ٹھک سے غائب ہو گیا اوپر نیچے دائیں بائیں موو نہیں ہوا بلکہ غائب ہوا اس کے علاوہ گروپ سرکلز یہ سرکل گروپس میں اپیر ہوتے ہیں اور پھر سالوں تک ان سرکلز میں اگنے والی خاص باقی زمین کی گھا سے زیادہ اچھی کالیٹی کی ہوتی ہے وہ زیادہ گرین ہوتی ہے زیادہ فریش ہوتی ہے زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں گورنمنٹ کئی دارے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہے کیا اس لیے کہ کیونکہ وہ ان وٹنسز کو سچا نہیں سمجھتے ہیں یا یہ بات ان کے لیے کوئی نئی نئی ہے اور انکہ آل ریڈی سب کچھ پتا ہے اور دوسری تربانس میں جو جانور مر رہے ہیں اس میں ایک ایک کیٹل بہت قیمتی تھا ایک ایک بیل بیس بیس ہزار ڈالر کا تھا گھوئی کسی کی بیس ہزار ڈالر کی گاڑی خراب کر جائے رونز دے ڈسٹروئے کر دے تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے یہ بیلز جس طریقے سے مر رہے تھے ان کی آرگنز مسنگ تھے پھر خون بھی نہیں تھا اور جب یہ لاشیں باہر پڑی بھی رہیں اور تب بھی کوئی جانور اس کو کھانے نہیں آیا نہ کوئی بلی نہ کتا نہ بھیڑیا کسی شکاری جانور نے جنگلی جانور نے اس کو کھانے کی کوشش تک نہیں کی ان کی لاشیں گوشت زمین میں میلٹ ہو گیا اور ان کی ہٹیاں چٹی سفید بڑی رہیں ان میں ایسا کیا تھا کہ جو کسی جانور نے ان کو گوشت نہیں کھایا اور دوسری طرف فوسل کے علاقے میں جو بھی ہوا اس وقت سردیاں تھیں اور چار انچ کی برف پڑی ہوئی تھی اور اس برف پر جانوروں کے پاس نہ کوئی قدموں کے نشان تھے نہ کوئی ٹریکس تھے نہ کوئی خون تھا جانور اپنے مسنگ اورگنز کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اور باقی جو جانور زندہ تھے انہوں نے جو سب کچھ یہ دیکھا تھا اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ان میں سے ایک بیل اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے مرا تھا کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا سر ہوا میں تھا وہ زمین پر گرہ ہوا نہیں تھا کیا یہ عجیب بات نہیں ہے ایسا لگتے جیسے کسی چیز نے جانوروں کو باند کے زمین سے اوپر اٹھایا اورگنز کاٹے خون نکالا کاٹا پیٹے کی اور واپس زمین پر رکھ دیا دیو کے بیٹے کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ جب بیلوں کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے تھے تو اس کے بعد میری بیٹی پورش میں بیٹھی تھی گرمیوں کی راتیں تھیں ہمارے گھر کے اوپر سے ایک پرائینگولر یو ایف او اڑا تھا اس پر تین لائٹس تھیں اس پر تین کونوں میں لائٹس لگی ہوئی تھی میری بیٹی نے مجھے بلایا میں نے دیکھا کہ کچھ ہوا میں اڑا ہے میں اندر اپنے بائنوکلرز لینے گیا میں واپس آیا دور بین سے دیکھا یہ یو ایف او کافی نیچے تھا اور وہ بہت سلو تھا وہ بہت خاموش تھا اس میں کسی بھی چیز کی کسی بھی طرح کی آواز نہیں تھی اب مشینری چلنے کی کوئی ہاں کوئی آواز تو ہونی چاہیے اس میں کوئی آواز نہیں تھی یہ بہت سلو لین کے گھر کے اوپر سے اڑ کے چلی گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایک ہی جگہ پر یو ایف او کا دکھنا جانوروں کا عجیب طریقے سے مرنا گروپ سرکلز بننا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ریکشن ہمیں کیسے دینا چاہیے کہ بات صرف کیٹلز تک نہیں تھی ایسے بھی بہت سے کیسیں ہیں جس میں انسان ہرٹ ہوئے ہیں فرازیل میں میں تو چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس دیکھے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں انجریز بھی ہوئی ہیں کچھ تو مر بھی گئے ہیں کولیرس کیسز لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز کی ہیں بلکہ 1977 میں سو کے حساب سے لوگ ان اوبجیکٹس اٹیک سے زخمی ہوئے ہیں یہ اوبجیکٹس آسمان سے آتے تھے مختلف سائسز کی ہوتے تھے لوگوں کو اٹیک کرتے تھے اور بہت سے لوگ تو مر بھی گئے ان لوگوں کی تصویریں پوری دنیا کے اغباروں میں چلی تھیں یہ کیسز سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں لیکن سب سے زیادہ ویک ایویڈنسز والے تھے جیسے امریکہ میں ایویفو انویسٹیگیٹر ہیں ویسے ہی برازیل میں بھی ایک ایسا ہی انویسٹیگیٹر ہے جس کا نام سی آگو لویس ہے یہ کہتا ہے کہ جب یہ کیسز ہو رہے تھے تو ویکٹمز اس انسیڈنٹ کے بارے میں خاموش تھے وہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ کچھ بولیں گے تو انہیں ہرٹ کیا جائے گا انہیں مار دیا جائے گا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جانا یہ ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ چلتے پھرتے لوگوں پر آسمان سے ایک چیز میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے اور وہ لائٹ ان لوگوں کو زخمی کرتی ہے یہ لائٹ کس ٹائپ کی ہے کیا یہ لیزر ہے یہ اوبجیکٹس ایسی سپیڈ سے ہواں میں موو ہوتے ہیں کہ ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی مارے پاس اس وقت نہیں ہے تو نائنٹی سیونٹیز میں کہاں سے ہوئی یہ یو ایف اوز جو برازیل میں لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں اس کو ہائلائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ان کا مقصد آخر کیا ہے برازیل میں اس کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک چیزی ہو رہی ہیں جو کہ اب میں سب کچھ اگلی ویڈیو میں کور کروں گی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ اگلا پارٹ ہوگا کیسی لگی تمہیں آج کی ویڈیو اور کیا تمہیں سیریز کو مرے ساتھ لے کے چلو گئے مجھے نیچے کومنٹس میں لکھو اور آج کے لئے بس اتنی تھا میں ملتیو جنس سے اگلی ویڈیو میں پارٹ ٹو کے ساتھ